موسیقی 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 کہ اشدتہ کی بات کیا آپ میں زبانوں میں میرے خیال سے یہ تو ایک ایک فطرتی بات ہے جو کہ ہوگی ہی اب ہم ہر وقت پیورس تو نہیں بلے رہ سکتے انگریزوں نے شیخ بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے اگر آپ پڑھتے ہیں تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن زبانوں کا مشرن میرے خیال سے بہت ضروری ہے اگر آپ دیکھیں تو اسمت آپ نے بھی بانٹر صاحب نے بھی خالب صاحب نے بھی وہ بہت ہی سرل عرفات استعمال کیے ہیں کئی جگہ ہندی کے بھی عرفات استعمال کیے ہیں مجھے اسے کوئی حرص نہیں دکھائی دیتا اگر آپ بمبئی کے لبنگوں کے بارے میں کوئی تحانی بنا رہے ہیں تو وہ ساتھ اردو تو بولیں گے نہیں وہ وہی زبان بولیں گے جو بمبئی کے لوگ بولتے ہیں اور اگر آپ بیخار کے کسی مسلمان کے بارے میں کاری بنا رہے ہیں تو وہ اس کی صلاحہ کی زبان بولے گا وہ خالص اردو تو نہیں بولے گا ریکٹ اور بمبئی میں کوئی بھی زبان خالص طرح سے نہیں بولی جاتی مراتھی تک نہیں تو اسی لیے ہم نے کوشش کی کہ ہمارے اپنے بچوں کو ہم سب سے پہلی اردو بولنا سکھائیں ہم ریزی تو وہ سکول میں سیدھی جائیں گے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ نیچے جو آئیں گا جائیں گا ٹائپ کی بولتی شروع کریں گے اور ہوا یہی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مراتھی زبان جو ہے وہ شاید اتنی رچ نہ ہوتی اگر اس میں سیکلوں فارسی کے لفظ نہ ہوتے یہ بات سنکے مراتھی لوگ بھی حیرت میں پڑھ جاتے ہیں کہ مراتھی میں فارسی کے لفظ صحیح نہیں ہوں کہ اور اردو خود زبان بھری اور کئی الفاظ ہیں مراتھی کے جن کو مراتھی لوگ بھی نہیں جانتے یہ کہ یہ ان کا origin جو ہے فارسی ہے اور کہیں نہ کہیں ایک کامن لینگوش کی طرف اگر ان مڑھنے کی کوشش کریں کہیں شاید ایک اس طرح تو پیدا ہو جائے ساری زبانوں کا جو ایک چوز ہو ہاں اور اردو خود زبان بھری ہوئی ہے ہر طرح کی زبانوں کو برو کر کے ہی مششہ لانی زبان کو یہ تو ہندوستان کے خاصلت ہے کہ ہم لوگ ہی مششہ والے ہم لوگ ایک فل سیلڈ بول ہیں ایک طرح کا کچھ نہیں چل سکتا یہاں ساری صاحب ایک لفظ پر ایک شیر کسی نے ہم نے سنایا تھا ایک دو دن پہلے میں جانے اس کا شیر ہے لیکن شیر یہ ہے کہ شین کو سین کہا ہے کسی نے محفل شین کو سین کہا ہے کسی نے محفل تینوں لوگتوں نے ہکارت سے ادرند رکھا ہے محفل یہ سب تو فلموں کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے ابھی یہ مششن اور اس کی زبان پیوریسٹ لوگوں کی بات کی ایسا یہ بھی ہے کہ فلموں کی یہ زبان ہے وہ جس طرح سے بدل رہی ہے الفاظ بدل گیا ہے ہمارا سینٹیکس بدل گیا ہے اور میں مغل آزم یا پاکیزہ اس طرح کی فلموں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ کو اپنا ڈائلوگ ہے کہ وہ جو انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو دنیا باغی کے یا وہ کونسی میرے خطشہ ابھی ایک سی فلم میں آپ یہ دیکھئے کہ بھل بھی ہم سے یہ کہہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں تو اب کیا ہو گیا ہے صحابیت اہزیر کی زبان کہاں چلی گئی کہ ہندی دوروں میں کونسی چیز بہتر ہوئی ہے بہتر ہو اثر تو پڑا ہی اب گانوں میں نہیں دیکھ لیے اگر میں مثال بھون تو زرف یا گھٹا یا غروب اس طرح کی الفاظ کہیں آپ کو سنائیں نہیں دیں گے کسی گانے میں سنائیں دیں گے تو بہودہ الفاظ اور بہود کی تو فلموں کے عنوانوں میں بھی آگئی ہیں اور عنوانوں کی کتنی کمی پڑھ گئی ہے قرآنی گانوں کو کا عنوان لے کے ان کو فلم کا عنوان مانا دیکھیں خواستی دل لوگے جان کو میٹے خاسا زمانہ ہو گیا دل لوگے جان کو میٹے خاسا زمانہ ہو گیا خبر دنیا سے محمد کا خسانہ ہو گیا جنرے ہیں جن کا تصور غالب کا یہ ہے کہ آپ کی غالب ہیں اور ایک اچھتن پہنے ایک صاحب پرلی مالان کی قسم جان سے نکر رہے اور ففیر کو اپنی غزل دادے پہ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس شاید تو کون مار کر سکتا ہے جس کی غزل ففیر اور بارہ خانے میں طوائق پڑھتی ہو گاتی ہو تو یہ بتائی ہے کہ کیسا رہا یہ غالب والا سفر ہے یہ بہت صحیح ہے کہ آپ نے پہلے بھی کوشش کی تھے غالب کا رول لینے کی اور آپ کو نہیں ملا تھا ہاں وہ میں نے کچھ زیادہ جلدی ہی کوشش کی دراصل خالب صاحب سے میرا غائب آنا تو نہیں کہہ سکتا لیکن ایک ان لوان سا نشطہ تھا اس لیے کہ گری قاسم جان میں میرے والد کے پپا رہا کرتے تھے ان کے گھر ہم جاتے تھے نریتان سے جب آپس آتے تھے چھٹیوں میں اور تانگے میں جاتے ہوگا ان کے بھر مجھے بھلایا جاتا تھا کہ یہ میرسا خالب کا گھر ہے وہ بہت بہت شائر تھے ایک ٹوٹا ٹوٹا ٹھوٹی سی حویلی تھی تو کوئلی کی ٹال تھی اس زمانے میں میں لیٹ ففٹیز اور ارلی سکسٹیز کی بات کر رہا ہوں اور میں سوچتا تھا کہ اگر ہی اتنے بڑے شائر تھے تو پھر ان کے گھر کی یہ حالت کیوں ہے یہ جواب تو مجھے ملا نہیں جب تک میں نے غالب کے بارے میں کچھ سکھا نہیں تو میں جب فلم انسٹیٹیوٹ میں تھا پڑ رہا تھا سن 74 کی بات ہے امریک دوست نے بتایا کہ گنزار صاحب مرزا غالب پر فلم بنا رہے ہیں اور وہ سنجیر کمار کو اس میں لینا چاہے ہیں تو مجھے بڑا غصہ آیا سنجیر صاحب بہت اچھے ایکٹر تھے انہوں نے بہت سارے بہترین کردار کیے ہیں ان کا دوہا ہر ایک مانتا ہے لیکن مرزا غالب کے کردار میں میں ان کا تصور نہیں کروایا تو میں نے کہیں سے گنزار بھائی کا پتا لگایا ان کا پوسٹل اڈریس اور انہوں نے خط لکھا اور اپنی ایک تصویر بھیجی اور میں نے کہا کہ آپ پھوپلی غلطی کرنا ہے میں وہ ایکٹر ہوں جس کی آپ کو تراشہ ہیں میں تیز سال کا طرف ہو اور میں نے کچھ سچ کچھ جھوٹ اس خط میں لکھا کہ میں غالب کی شاہری سے پوری طرح واقع ہوں ایک ایک جھوٹ کہ میں اکلی قاسم جان میں رہا ہوں آتا سچ کیونکہ میں وہاں رہا تو نہیں تھا لیکن بے آتا سنو اور میں میلٹ کا رہنا ہوں جہاں سے غالب کی شہراب آتی تھی تو میں ہی وہ ایکٹر ہوں خیر دو ساتھ ختم ہو گئے میں بمبئی آگیا بھٹھتنے لگا کام کی دلاشت میں تھوڑا بہت کام ملا بھی اور اس کے کچھ ساتھ کیا میرے خیال سے بارہ سال بعد گلزار بھائی کے ساتھ میری ملاقہ دون سکی تھی لیکن میں نے اس خط کا ذکر نہیں کیا تھا مینوائل سنجیب صاحب کو دل کا دورہ پان گیا تھا تو وہ فلم جو تھی اورت ہو گئی تھی صحیح ہے اور پھر ایک دن گلزار بھائی کا فون آیا کہ بھئی غالب کر رول کروں کہ تو مجھے لگا کہ فون میرے ہاتھ سے دل رائے گا کہ یہ میرا خواب کیسے سچ ہو گیا اور پھر میں نے کیا میں ہزار بار احسان مند ہوں گلزار بھائی کا کیونہوں نے مجھے چنا صرف دچھرے نہیں کہ وہ بہت ہی بہترین رول تھا بلکہ اس لیے بھی کہ اردو شائری سے میرا پہنی بات تعریف ہوا اس کی گہرائی سے جیسا ہی میں نے کہا اور اس کی پروفنڈیٹی سے مرنہ اس سے پہلے میں سوچتا تھا کہ ورڈز ورڈ اور کیٹس اور روبرڈ براؤننگ ہی شائر ہیں دنیا خن میں اور شیکسپیئر اور شوہ ہی ناٹرک کرنے والے لوگ ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں مجھے لگ ساہب تو پڑ کے جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا میں بلکہ دن رہ گیا اور ایک دن ہنمت پڑھور کے بانے گزار بھائی سے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو ایک خط لکھاتا سوچوہتر میں اس بات کو بتایا تقریبا بارہ سال ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ خط کبھی ملا نہیں باوجود اس کے کہ وہ خط انہیں ملا نہیں انہوں نے مجھے چنا جبکہ کہ بہت سی لوگ اس چوئیس کے خلاف تھے کہ وہ بڑا غصور آدمی ہے اور بڑا یہ ہے اور بنزبار ہے بغیرہ بغیرہ جو میں شاید تھا اور لیکن بوزار بھائی نے اس میں بھروسہ رکھا اور میرا اردو سے عشق بہاں سے شروع ہوا غالب سے ایک سوال پوچھنے کی جھلت کر لوں گا آپ اجازم دیں آپ کیا رکھتا ہے ان ریٹروسپیکٹ کی یہ سیویل اور بہتر ہو سکتا تھا خاص طور پر جہاں تک اس میں کچھ شیروں کے دکشن اور تغفظ کا سوال ہے مسئلہ نا بنا ہے شاہ کا مساہب پھر ہے اتراتا یہ شیر ہے اس پر آپ ایسے پڑھتے ہیں اس مسئلے کو کہ بنا ہے شاہ کا مساہب تو وہ میٹر سے ہوتا لیا بے شک اگر میں وہ رور دوبارہ کرا سکتا تو میں میرے خیال سے اس سے بہتر کرتا ہے میں نے کیا ہے اس وقت میری سمجھ ذرا لیمٹیٹ تھی شاہری کے بارے پہ بھی شیر اس طرح بوڑا جاتا ہے اس کی بھی سمجھ نہیں تھی اور اس کی بھی کرٹیسزم ہوئی میرے پرفارمس میں کہ بھئی اس کو شیر بھوڑنے نہیں آتے تو میں نے یہ ترقید سرانکھوں پہ لی کہ بھوڑی ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اب شیکسپیر نے بہت پڑا ہے سکول میں بھی اور دونج میں بھی اور اس کے بات بھی اور یہ جو پنٹی میٹر بارے جماندہ ہے میں اس کو بہتر نہیں مانتا کہ وہ اس طرح ہی بولے جانا چاہیے میں بلکل نہیں مانتا اس بات کو مجھے ہوتا ہے کہ جو بھی مقالمہ ہے اس کو جتنی سچائی آپ دے سکتے دینی چاہیے یہ ضرور ہے کہ ایک غزل کو یہ نظم کو آپ پرفارم نہیں دستا لیکن اس کے کچھ انفاظ کو آپ غزل دے کر اس کے معنی اور صاف لڑ سکتے ہیں وہ مجھے حصہ ہوتا ہے تو یقیناً اگر خالب دوبارہ بنے اور اور اگر پچٹ فرلاسان زیادہ ہو عزل کو باقی قدیدار میں بھی اچھے تروک پہ لیں بھی سوچتے ہو گئی اور بہت بڑی بار وہ پیٹا میں ریکوڈ ہوا تھا تھے مطلب وہ قولیٹی میں دیکھو کیا ہو گئی ہے ہمارے پاس ریکوڈ نہیں رہا ہمارے پاس کسی چیز کا آپ نے ریکوڈ نہیں بچایا ہمارے پاس آلام آرا پہلی پکچر اس کی ایک پرنٹ نہیں بچی ساہرہ جل گئے حکونہ میں پڑا پڑا جسی کو پتا بھی نہیں گلزار بھائی اس کو سکسٹین ایم ایم میں شروع کرنا چاہتے تھے پروڈیسر نہیں مانا کیونکہ اسے ذرا یقین نہیں تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھے گا حالانکہ سوڑا مہتی ساہر کی فیلم بہت کام ہے ہو چکی تھی لیکن یہ تین گھنٹے نہیں ہے یہ کوئی آٹھ گھنٹے کی فیلم تھی اور گلزار بھائی وہ خود مانتے ہیں کہ شکر ہے کہ وہ فیلم نہیں بھائی انہوں نے کیونکہ بہت سارے ایریاز جو وہ اس تین گھنٹے میں ایکسپورڈ نہ کر پاتے وہ آٹھ گھنٹے میں ایکسپورڈ کر پائے اور وہ پروڈیوسر جو تھا اس کی بے وکوفی کے کیا کہنے کہ اس نے انسسٹ کیا کہ ویڈیو پر ہی شروع ہونا چاہیے اور آج جب آپ دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں گے وہ خود دیکھے گا کہ اس کی قوالٹی بہت پوری طرح گھٹ رہی ہے نسیر صاحب آڈینس کی میں یہ خواہش ہوگی کہ کچھ تو پریہ کی لوگ کہتے ہیں آج غالب بطل سارا یہ تو خوبص مینگ لیا آپ کو میں ضرور پروڑکار مجھے امیت تھی کہ یہ فرمائش ضرور آئے گی میں غالب صاحب کی ایک ایسی نظمہ کو سنانا چاہتا ہوں جو مجھے حفظ نہیں ہے میں ذرا بیچ بیچ میں اس کو پڑھ کے بھی سناؤں گا جس سے شاید زیادہ تر لوگ واقع نہیں ہیں اب میں یہ نتی ہماری قسمت یا دلے بیتاب تجھے ہوا کیا ہے میں نہیں سنانے کی ضرورت کروں گا کیونکہ اگر یہ نظمیں آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھ سے نہیں بہتر آواز والی بیگم لوگ جہاں یا آپ مہدی حسن اللہ حسن یا جرجید بھائی کی آواز میں آپ سننیں یوٹیوب پر بہت آسانی سے میں آپ کو ایسی نظم سنانا چاہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ صحیح ریپریزنٹیٹیو ہے مرزا حسن اللہ خانک کی جو ایک ارضی ہے جو انہوں نے نظم کے شکل میں لکھی تھی بہتر شاہ زفر بادشاہ کو کہ ان کی پینشن جو ملا کرتی تھی وہ ہر چھ مہینے کے بجائے ان کو ہر مہینے مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی اب یہ میں نے اس لیے اس لیے نہیں کہ آپ کو باقی نہیں آنا کہ اس کے آخری مصرے اس کا آخری مصرہ ہر ایک میں سنا ہوا یقینا کہ یہ خالد صاحب کی پوری شخصیت سامنے لاتی ہے ان کا زبان پر کہ وہ استعمال کرنے کا فن ان کی بے جوڑ رائننگ ان کا سینس آف یومر ان کا مزاہیہ حس ان کی خودداری ان کا اہم ان کی ایرونس ان کی اپنے آپ کو بہچاننے کی قوت کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور زبانہ مجھے نہیں جانتا اور خوش آمت کر میں کی بھی یاد دوں یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں ان کے شراب پر شوق ان کے رات پر جوہ کے وغیرہ وغیرہ ان سب چیزوں کے سکرے کسی چیز پر پردہ نہیں لالا انہوں نے اور مجھے یہ پہت پسند ہے اس لیے میں نے اس کو چنائے آپ کو سنانے کیلئے اور اگر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے خوش آمت کر نہیں ہو تو اس طرح آجا ہوں تو یہ اس کا عنوان نہیں ہے لیکن علامہ اقبال صاحب نے جو خالب کے بارے میں کہا تھا وہ تھوڑا سا دو جملے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تیرے فردو سے تخیل سے ہے قدرت کی بہار تیرے فردو سے تخیل سے ہے قدرت کی بہار تیری کشت فکر سے جگتے ہیں عالم سب زبا ایک دے نوائے گوشہ نشین تھا میں ایک دردمند سینہ افتدار تم نے مجھ کو جو آمرو بخشی ہوئی میری وہ گرمی بازار کہ ہوا مجھ سا ذرہ ناجیز روح شنہ سے سوابت و سیع شاد ہوں شاد ہوں لیکن اپنے چیم کہ ہوں بادشاہ کا غلام کار گزار خانہ ذات اور مرید اور مددہ تھا ہمیشہ سے یہ عریضہ نگار بارے نوکر بھی ہو گیا سر شکر نسبتیں ہو گئے ہی مشخص چار نہ کہوں آپ سے تو کس سے کہوں نہ کہوں آپ سے تو کس سے کہوں مدعے ضروری و نظہار کچھ تو جاڑے میں چاہیے آخر کچھ تو چاہیے جاڑے میں آخر تا نہ دے بعد سمحریر آسا جس میں رکھتا ہوں اے اگرچے نظار کچھ خریدہ نہیں اس ورس کچھ بنایا نہیں اب کی بار رات کو آگ اور دن میں دھوپ کھاڑ دے جائیں ایسے لینوں نہار آہاااا جس میں مردے کی چھمائیے رسپ ہے مردے کے چمائی ایک خط کا ہے اسی چلن پر مدار مجھ کو دیکھو تو ہوں بقید حیات مجھ کو دیکھو تو ہوں بقید حیات اور چمائی ہو سان میں دو بار بس کہ لیتا ہوں ہر مہینے قرص اور رہتی ہے سود کی تقرار میری تنخانے کے ہارے کا شریف ہو گیا سا ہوتا آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نفس کو خوش گفتار میں اپنی شریف پرانے میں سے بھی باز نہیں آتے آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نفس کو خوش گفتار ظلم ہے جو نہ دو سخن کی داد ظلم ہے اگر نہ دو سخن کی داد بہر بہر کرو نہ مجھ کو کیا آپ کا بندہ اور پھروں ننگا آپ کا بندہ اور پھروں ننگا آپ کا نوکر اور کھاؤں اُدھا میری تنخواہ کی تیئے ماں بماں تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار ختم کرتا ہوں اب دعا پہ کلام شایلی سے نہیں مجھ کو سفقا تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کی دن ہوں پچاس اللہ ہر برس کی داد اس کے بعد توان باکشا سلامت نے حکم دے دی ادا کہ اُدھا کی تنخواہ ماں با ماں پہ دی جائے بہت شکریہ رجی صاحب کا موسیقی